قرآن عدب سکھاتا ہے جن کی ایک جماعت تھی اس کی کہانی انشاءاللہ میں کبھی اور کسی اور حلقے میں آپ کو بتاؤں گا جن کی ایک جماعت تھی جنہوں کی جماعت جنہوں نے قرآن کو سنا گزر رہے تھے ایک ان کا گروہ گزر رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے وہ اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے فَلَمَّا حَضَرُوْهُ أَنْسِتُوْ جَبْ وہ اس کی حاضری میں تھے قرآن کی حاضری میں تھے تو خاموش کے خاموش رہ گئے فَلَمَّا قُضِيَا وَاللَّهُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ جب خود قرآن پڑھا جا چکا تب وہ اپنی قوموں کے باز گئے ان کو خبردار کرنے ایک خطبہ سننے کے بعد ایک کچھ چھوٹی تھوڑی سی آیات سننے کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے اور دائی بھی ہو گئے اچھا اب ان جنوں کے بارے میں انہوں نے ایک تقریر کی جنوں نے مسلمان ہونے کے بعد کچھ باتیں کہیں اور وہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کر دیا اور سورہ جن کا حصہ بنا دیا سورة الجن میں ان کی کچھ باتوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک جو بڑی پیاری بات جنوں نے کی بہت خوبصورت بات ہے کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لئے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لئے کوئی اچھائی چاہتا ہے میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لئے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لئے کوئی اچھائی کا ارادہ رکھتا تھا اب دو ارادوں کا ذکر ہے اچھائی کا ارادہ اور برائی کا ارادہ جب اچھائی کے ارادے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے رب نے ان کے لئے کوئی اچھائی رکھی تھی کسی اچھائی کا ارادہ رکھا تھا رب کا لفظ سنا آپ نے جب برائی کی بات کی تھی جب برائی کی بات کی تھی تو یہ کہتا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ان کے رب نے ان کے لئے کوئی برا ارادہ رکھا تھا یہ سنا آپ نے ترجمہ میں نہیں میں نے کیا ترجمہ کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا تھا برائی کا ارادہ کیا گیا سوال پیدا ہوتا ہے کس کا ارادہ اس کا ذکر نہیں کیوں کیونکہ انہیں ابھی سے علم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے فوراً بعد علم ہے کہ جب برائی کا لفظ استعمال ہو تو اپنے رب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جب اچھائی کا لفظ استعمال ہو تو رب کا ذکر کرنا چاہیے تو فوراً کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ہمارے رب نے ان کے رب نے ان کے لئے کسی اچھائی کا ارادہ کیا تھا ایک دفعہ رب کا ذکر دوسری دفعہ رب کا حضف ذکر نہ کرنا یہ بھی عدب کی بات ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منصوب کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو عدب کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ اتنا لحاظ تو جنوں کو بھی ہے یار اتنی عزت تو جن بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں کہیں یار بس دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی مسئبت میں ڈالا وایا آج کل لوگ کہتے ہیں کی نہیں کہتے کچھ تمیز سے بات کر لو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو یار دیکھو بس اللہ تعالیٰ بس مشکلوں میں ڈالتے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کیا گناہ کر دیا ہے کہ بس پیچھے ہی پڑے ہوئے آج کل سبحان اللہ یہ بات ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو یہاں جن کو تو اتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر بھی کی ہوتی تو وہ اس لفظ کو اس کے ساتھ استعمال نہ کرتے سبحان اللہ آپ کا انتحان لے بھی رہے ہیں تو پہلے الفاظ جو آپ کے موہ سے نکلنے چاہیے وہ ہونے چاہیے الحمدللہ الحمدللہ کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا الحمدللہ بس کیا کریں نہیں یہ الحمد نہیں ہے شکایت کر دی الحمدللہ کے لفظ استعمال کر کے حمد کا معنی ہے مجھے کوئی شکایت نہیں میں خوش ہوں میں تعالیٰ کی تعریف میں لگا ہوں اور اس کا شکر گزاروں جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اس کو میرے بارے میں بہتر بتا ہے اور میں اپنا کچھ خیال کر سکتا ہوں وہ میرا مجھ سے بہت زیادہ خیال کرتا ہے میرے رب سے زیادہ میرا خیال کون کرے گا میں تو خود نہیں کر سکتا میں تو خود نہیں کر سکتا یہ اس بات کا احساس ان جذبات کا احساس انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جب اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں الحمدللہ اور خاص کر جب مشکل اوقات ہو مشکل معاملہ ہو اس وقت ان الفاظ کو دل سے کہنا چاہیے صرف زبان سے نہیں اللہ تعالی ہمیں دل سے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے اور بار بار دے بارک اللہ علی و علیکم السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی